دیکھئے اس کو کہتے ہیں نمک میرے جس کی چیک کرے اگر یہ پاگر انسان چیک کر سکتے ہیں تو ظاہری بات ہے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا اچھا دائک ہے اس کا اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ایک نئی ویڈیو جس میں میں آپ کو چکن کڑھائی بنانا سکھاؤں گا اور ہم آیا سرگودہ میں زمینوں پہ دیرے پہ چک نمبر 49 اس بھی ہے وہاں پہ آئے ہیں یہاں پہ ہم آپ کو چکن کڑھائی دیسی محول میں بنانا سکھائیں گے اور کڑھائی بنانے سے پہلے سب سے ایک وزارش ہے کہ جتنے بھی نئے آنے والے سبسکرائبر ہیں کہہ لیے وہ ویڈیو کو پورا دیکھئے انڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے دیسی کڑھائی کیسے بنائی جاتی ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ آپ کے پاس ہماری انفارمیٹیو ویڈیو پہنچیں اور آپ کو ریسی پی کے بارے میں پتہ چلیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ آپ تک ہماری جو ویڈیو کا نوٹفکیشن ہے وہ لازمی پہنچیں تو چلیے اب ہاں ہم وقت ضائع کیے بغیر آپ کو چکن کڑھائی کے بارے میں بتاتے ہیں اور بنانے کا طریقہ کار سکھاتے ہیں یہ ہم نے ڈال دی ہیں پیاز ہے کہ ویڈیو کے اندر بقواز کرتے ہیں آپ نکل جائیں ہے جناب والد نے مرہاں در چکھر جیگا سدھ لیں نباہ نباہ کے یہ بندہ نے کھیک ہو یہ چکن کڑائی جو تیار کرنے لگے ہیں چکن کڑائی جو تیار کرنے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے یہ پیاز ڈالیں ہم نے پیاز جو ہیں وہ براون ہو رہے ہیں میری نا ہے اور یہ کہتے ہیں جی مبشر صدیق مبشر صدیق مبشر صدیق بڑا کوک ہے ہم اس کی کوکنگ کو جانتے ہیں یہ دیکھئے آج آپ یہ آج آپ کو کوکنگ کر کے دکھاتے ہیں سب سے پہلے یہ پیاز لائٹ براؤن کرنے ہیں یہ پیازوں کو تھوڑا سو لیں دیں اور یہ چکن کڑائی جو پیار کرنے لگے ہیں یہ اس کے پیاز دیں یہ تقریباً براون ہونا چروع ہو گئے ہیں اب ہم اس کے اندر مخلنہ جاڑ ڈالیں گے ہاں جی اور یہ ہم اس کے اندر پیاز براون ہو گئے ہیں اور یہ بندہ جو ہے یہ ویٹ کر رہا ہے کب بنے گی اور یہ مسالہ جاڑ جو ڈالنے لگے ہیں یہ دیکھئے یہ ہم اس کے اندر اب صرف میرچٹا لیں گے اس کو کہتنے ریڈ چیلی یہ دو ٹیبل سپون آپ نے ڈالنی ہے اور یہ جو اس کے اندر ہے یہ گرین چیلی ہے یہ ڈال دینے ہیں یہ دھنیا ہے یہ ڈال دینے ہیں اور یہ ٹماتر یہ سب چیزیں آپ نے ایڈ کر دینے ہیں سب چیزیں ایڈ کرنے کے بعد نمک آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے نمک اس کے اندر آپ نے ڈوچے میں ڈال دینے ہیں نمک اس کے اندر آپ نے ڈوچے میں ڈال دینے ہیں پانی لیا ماں جی پانی لائے پانی لائے پانی لائے پانی اچھی طرح لائے پانی اور یہ آپ نے ہاف گلاس وارٹ اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح آپ نے تیار کر لینا ہے اور یہ جب آپ کے تھوڑا سا مسالہ ریڈی ہو جائے یہ آپ نے اس کا ذائقہ چیک کرنے چیک کرنے کے بعد یہاں پہ بلی بھی ہے جو بتاہ بیٹھی ہے اس کے موپ کے چیز پڑھ جائے بلی بولو اور یہ دوسری محال میں چکن کڑائی تیار ہو رہی ہے دیرے پر اور یہ میں مسالہ چک کروانے لگا ہوں ایک پاگل انسان کو دیکھئے اس کو کہتے ہیں نمک میرے جس کی چک کرے اگر یہ پاگل انسان چک کر سکتے ہیں تو زہری بات ہے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا اچھا دائک ہے اس کا اور یہ دیکھئے اور اس باگل انسان کو نیٹ پر جانے کا بہت چک ہے وہ کہتا تھا کہ یوٹیوب پہ میری ویڈیو ٹک پہ ڈالے ہیں وائرل جو ہو جائے تو دوستو آپ سب نے ملکی اس ویڈیو کو وائرل کرنا ہے تاکہ اس کا روزگار چل سکے اچھا یہ جو آپ نے جب مسالہ آپ کا ریڈی ہو جانے ہیں نا تو اس کی اندر پھر آپ نے چکن کو ایڈ کرنا ہے یہ ہم نے پاگل کو چیک کروایا تھا لیکن یہاں بھی ہم اس کا خود بھی تھوڑا سا ٹیسٹ چیک کرتے ہیں یہ کس طرح کی ٹیسٹ ہے اور یہ بہت اہلا ذائقہ ہے اور یہ دیکھئے آپ اس کے اندرے لیمن ایڈ کرنا لگیں تاکہ اس کا ذائقہ اور ٹیسٹ بہت اچھا باندے ہیں یہ دیکھئی ہے یہ ایک لیمن ایڈ کر لیا ہے اور مسالہ ہمارا تقریبا ایڈی ہے اب ہم اس کے اندر چیکن کو مکس کر لیں اور چیکن اس کے اندر ون کیجی ڈال لیں ٹھیک ہے یہ ون کیجی چیکن اس کے اندر بونلس چیکن ہے اور یہ ایڈ کرنے لگے ہیں دیکھئے ہیں یہ دیکھئے یہ ڈال لیا ہے ہم نے یہ ہم نے چیکن ایڈ کر لیا ہے اور یہ اب اس کے اندر اس کو ایک دفعہ کھلا کے مکس کر دینا ہے تاکہ یہ جو ہے میلٹ اچھی طرح ہوتے ہیں اور اب اس کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے ڈکھن دے کے سٹیم پہ جانے دینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح ریڈی ہو سکے یہ دیکھئے یہ سٹیم کے بعد اس کی شکل اس طرح کی ہوگی ہے اور یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا شکل باتا ہوں یہ ہمارا گوشت جو ہے گلنا شروع ہو گیا ہے اور یہ بہت ہی اچھا مسالہ اس کا تیار ہوا ہے اور اس کو دیکھتے دیکھتے میرے موں میں پانی آ رہا ہے بہت ہی امدہ قسم کا یہ چکن تیار ہو رہا ہے یہ ساڑا جو دوستا ہے یہ پاگل ہے کہتا ہے اس اسے مجھے دو اسے کیسے دے ابھی تو یہ تیار بھی نہیں ہوا جب تیار ہوگا آپ کو دیں گے ہاں دیریا میں تصویرہ ناکٹر چارنے ہاں دے دے تھوڑا اسے دے نا یار یہ پریشان ہو رہا ہے یہ کچھ کرانے لگا ہوں ہاں 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 چیک کر کے بتائیے کیسا ہے بھائی بتائیں نمک مریج کو بتائیں نمک مریج کیسا ہے لون گاٹیں مرائی تیز ہیں ہمیں نا مرسیاں ہوتا لیں نہیں ہوتا نا ہوتا نا ہوتا ہے نہیں اسے پاکے لے وہ گھروں زنانی دا چکی ہو جائے وہ تاہے گھر میں گھر میں پاس کرنے بھی ہے ہم نے کہا ہے آبیٹ اور ٹھیک ہے آج میں آبیٹ مرچال ہی نہیں ہے دیر لے اور صحیح ہوجہ جائے وہ بھائی زمانی دا چکی ہو جائے مرچال ہی ساڑے 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 بہت خونہی ہے جا سید سید پاکے لے دا زمانی دا چکی ہو جائے یہاں باہر روٹی پکو والا پہلے پکا ہے پہلے پکا ہے پہلے پہلے پکا ہے اور اس کے لئے ہمیں آٹھے ڈالیں گے کریے پھلے ایسی انہیں پہلے پھائیں مجھے موہ کی ترسل میرے گازوں میرا موہ جانا ہے کہ میں مجھے اور اس کے لئے مائل 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 ہوں она تکوانے کا شوک ہے تو کوئی گانا پڑھت کے کھانے کے ساکر ہیں کاتے پڑھت کے کھانے کا شوک ہے جیسے آپ کو کہ را جی جاری اس نے اپنے اپنے آپ کو خوا использ سے инструмент کی ہمارڈے دے میں لکھنے اپنے گانے کو اسپیشن دے 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 کا نا Br placement اچھا بہنگا نا پڑھا نہیں های اس نے کے پاس دیکھا وہ کسی سے بہتتی ہے چاہی پاس ہم سے چاہی پاس کریں پسندگی پسندگی پاس لیکن پسندگی پاسکتوں کو ملکا ہے توجہ پاس دیکھا پسندگی پسندگی پاس پاس پہنچا ٹھیک ہے اور ہمارا یہ پاگت بھی ویٹ کر رہا ہے اور میرے اللہ جایا کل جایا ہے مسکین بیرائے ساڈا جیب اگر نے گلیپ کوڑا ہے نا وہ سائلنٹ کر رہا ہے ساڈا جناب بہت مسکین بیرائے ٹھیک ہے نا اے ویسے ساڈے رضامیں ہوندار ایک گار میں آکھا ہے جو آڈے راولے ساڈے زمیں میں روٹک پکانی خمامنی اسین خمامیں ہیں ٹھیک ہے نا ایک غریب ہے ساڈا پیدا کوئی نہیں ہے باست ایک اللہ ہی ہے دنیا ترائے گیا باقی باست دنیا ترائے گیا ان کے جانے کا بیٹ کر رہا ہے ان کے جانے کا بیٹ کر رہا ہے یہ بہت پریشان ہے اس کا والد جو ہے وہ سریعیس ہے یہ بہت پریشان ہے انہوں نے جب میں نے میدھا آگے بیٹھے ہیں یار جیدو کہ مجھے وہ جانا رہا جا رہا ہے ساڈا بھائی بہت پریشان ہے ٹھیک ہے نا ہم نے یہ کھانا ہے یار جیدو کہ وہ پیدا چاہہہہپ چاہہہہہہہہہہہہہہہہہن اور یہ ہماری ماشاءاللہ چکن کڑائی جو ہے وہ ریڈی ہوگی ہے تو یہ اب ہم کھائیں گے اور پھر آپ کو اس کا ذائقہ بتاتے ہیں اور یہ ہماری روٹیاں بھی ریڈی ہیں اور یہ چکن کڑائی ہماری ریڈی ہے تو چلیے پھر کھا کے انشاءاللہ آپ سے بہت دوبارہ رابطہ کرتے ہیں اور میں آپ کو پھر کھا کے بتاتا ہوں کہ یہ کیسی بنی ہے دیکھو ابھی میں یہ کھا رہا ہوں کھا کے آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا کیسے ٹیسٹ ہے اور کیا اس کا مزہ ہے کیا بات ہے یار آپ نے تو بہت اچھی بنائی ہے سب کچھ بھول گیا ہنی مریدی کیا بات ہے بھائی جانے وہ زیرہ برسے بہت مرچ پا دیا تم نے بہت مرچ پا دیا اللہ کی لانا میں آپ پہ کے دوس کے کہیں بہت مرچ پا دیا بھائی جان یہ جھوٹ بھول رہا ہے یہ پہلی دفعہ کھا رہا ہے اس کو چیز کا نہیں بتاؤ اس کو یہ چیز کا انتازہ ہی نہیں ہے مگر اتنی اچھی ٹھیک ہے نا زبردہ کی زبردہ بہت ہی عالی بنی ہے یہ سب انجوائے کریں آپ سنیں آپ یہ آئے